السلام علیکم ورحمت اللہ بہت سارے کساند دوست بہاریا کماند کو کاشت کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا ایک فرٹیلائزر پلان کیڑے مار ادویات کا پلان اور جو جڑی بوٹی مار زہروں کے سپریے کا پلان ہے وہ ہمیں دے دے تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے ایسے کاشت کار جو بہاریا کماند کاشت کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری کی ساری انفرمیشن آرٹ آج کی ویڈیو میں میں دینے کی کوشش کروں گا میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل تو کسی بھی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خادوں کا بروقت اور مناسب استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جڑی بوٹیوں کا صدے باب کیا جائے اور ساتھ ساتھ کیڑیوں کیڑوں اور بیماریوں کا بھی کنٹرول کیا جائے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے بروقت کر کے اچھی پیداوار کو یقینی بنا سکتے ہیں تو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ بروقت کاشت کا ہوتا ہے کماند کی بہاریا کاشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کاشت وست فروری سے لے کر وست مارچ تک مکمل کر لی جائے اب اگر ہم اس میں خادوں اور جڑی بوٹی مارزہروں اور دوسری جو کیڑے مارزہروں کی پلاننگ کرنا چاہیں تو کاشت کرتے وقت میں جو آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ ایک بوری اینگرو کی زوراور ساتھ میں پچاس کلو ایس او پی جو آتی ہے وہ یا پھر اگر پچیس کلو والی ایس او پی استعمال کر رہے ہیں تو آج کل وہ تھوڑی سستی پڑتی ہے تو اس کے دو بیک ساتھ میں تین کلو سونا والوں کی بوران لے لیں یا اگر بوری کیسڈ استعمال کر رہے ہیں تو وہ چونکہ بیس فیصد ہوتا ہے یا سولہ فیصد آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو اس کا جو ہے ڈیڑھ کلو وہ اور کیڑے مار عدویات کی جگہ پہ آپ چار کلو فرٹیرہ کے یا پھر ریجنڈ کا سپری بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے بجائی کے وقت ریسپی جو ہے وہ آخری حل چلانے کے بعد سوہگے کے نیچے چھٹا کر دینا ہے یعنی کہ ایک بوری اینگرو کی زوراور پچاس کلو ایس او پی تین کلو جو اینگرو کی بوران اور چار کلو فرٹیرہ اس کے بعد آپ نے اپنی جو کماند کی کاشت ہے وہ جس بھی میتھڈ کے ذریعے کر رہے ہیں وہ کر لیں جتنا بھی آپ کی پلانٹ پاپولیشن ہے جو آپ کو بیسٹ ریزلٹس دے رہی ہے وہ آپ اچھی ورائٹی کی کوشش کریں کاشت کریں جب آپ یہ کاشت کر لیں تو اس کے بعد آپ جو ایک لیٹر ایک لیٹر جو ڈوال گولڈ ہے اس کا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پانی لگانے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ سپری کر دیں تاکہ جڑی بوٹیاں اگے ہی نہ اب عام طور پر اس کے بعد ہمیں جو گرمی تھوڑی سی آنا شروع ہو جاتی ہے تو بیس سے پچیس دن کے بعد ہم پہلے پانی لگاتے ہیں تو اس میں پہلے پانی میں میں کہوں گا کہ آپ بیس کلو اینگرو کی زور آور کو دوبارہ سے اس میں فلڈ کرتے ہیں اب اگر اس کے جو کچھ عرصے بعد کچھ جڑی بوٹیاں ڈیلا وغیرہ یا کچھ کھبل گھاس وغیرہ تھوڑی بہت اگاتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ یہ جو کارن کین ہے ایک سپری کا نام ہے کارن کین یہ ساری جو چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو سستی مل سکتی ہیں مارکیٹ سے ان کے نمبر بھی دے رہا ہوں آپ چاہیں تو ان سے لے سکتے ہیں ان سے ریٹس کا پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک سوڑی سی فسیلیٹی رہے چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے ملے گی اور مناسب قیمت پر کہاں پر ملے گی ان کے نمبر میں سکرین پر شو کرتا جاؤں گا تو کارن کین کے بارہ سو سے پندرہ سو میلی لیٹر جو ہے جڑی بوٹیوں کے حساب سے اپنی فصل کی جو کتنی جڑی بوٹیاں ہیں کون سی جڑی بوٹیاں ہیں آپ سپری کر دیں گے تو اگر کچھ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں تو وہ بھی طلف ہو جائیں گی اب جب آپ کی فصل پہنٹالیس دن کی ہو جائے چالیس پہنٹالیس دن کی پچاس دن پر تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک بوری یوریا اور ساتھ میں آٹھ کیلو فاسفوریک ایسڈ یہ آپ نے اس میں فلڈ کر دینا ہے اور اوپر سے جو ہے آپ اچھے ہیں تو ایک سپری ریجنٹ کا کر دیں یا آپ ٹاکو کا سپری کر دیں اور ساتھ میں اس کو بائو سٹیمولینٹ کا ایک سپری کر دیتے ہیں تو آپ کی فصل کی ٹلرنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اس میں شگوف سازی کا عمل بڑا تیز ہوتا ہے اور جب آپ کی فصل جو ہے وہ سیونٹی فائیب ستر سے پچھتر دن کی ہو تو وہاں پہ آپ دوبارہ ایک بائو سٹیمولینٹ کا سپری کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک بوری زبردست یوریا اور پانچ کلو مگنیشیم سلفیٹ ساتھ میں آٹھ کلو زنک جو ہے اور پچیس کلو ایسو پی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں فلڈ کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی فصل کے شگوفے بھی اچھے بنیں گے اس میں پاور بھی آئے گی ڈیزیس کی ریزسٹنس بھی آئے جائے گی اور اوپر سے جو ہے آپ جو ہے ورٹاکو کا سپری بھی پیچھے کر چکے ہیں تو ایک جڑی بوٹیوں سے آپ کو کیڑے مکانوں سے بھی نجات ملتی رہی اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ہمارا پچانوے سے سو دن ایک سو پانچ دن کا تو وہاں پہ ہم نے دوبارہ سے یوریا کی آخری ڈوز دینی ہے جس میں میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ چالیس کلو یوریا ساتھ میں دس کلو فاسفوریک ایسڈ اور اس کے ساتھ پچیس کلو جو ایسو پی آتی ہے یہ ساری چیزیں ایک ڈرم میں گھولیں اور فلڈ کر دیں اس سے جو ہے آپ کی خہد کا جو ہے ایک پلان ہے مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنی جو جڑی کماد ہے اس کی جڑوں کے ساتھ مٹی چڑھا دیں جب زمین جو ہے اچھی طرح وطر میں آ جائے پانی لگانے کے بعد تو جڑی بوٹیوں کے یہ سب کرنے کے بعد ان کی جڑوں کے ساتھ مٹی لگا دیں مٹی لگانے کے بعد جب آپ پانی لگائیں تو اس کے ساتھ آپ یہ ایک لیٹر ڈوال گوڈ کو دوبارہ سے فلڈ کر دیں تاکہ اس میں مزید جڑی بوٹیاں اگے ہی نا چونکہ ہم ہم فرٹی لائزر بہت اچھی دے رہے ہیں کھا دیں بہت اچھی دے رہے ہیں اب ہم نہیں چاہتے کہ وہ کھا دیں جڑی بوٹیاں استعمال کر جائیں تو اس لیے جڑی بوٹیوں کا تدارک بھی انتہائی ہوگی میں نے اپنے اس فرٹی لائزر پلان میں دی ہے جو آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ آپ کی فصل جو ہے اس میں جو فاس فورس کی فکسیشن کا عمل وہ کم ہوگا اور ہم تھوڑی سی فاس فورس میں جو کمی کر رہے ہیں وہ فکسیشن کا عمل نہیں ہو پائے گا یا وہ کم ہو جائے گا اور ہمیں جو ہمارے پودے جو ہیں ہمارا جو کماند کی فصل ہے اس کو میکسیمم جو ہے وہ فاس فورس مل پائے گی آپ کو پتہ ہے کہ ڈی اے پی کی جو انیشیل پی ایچ ہے وہ آٹھ شرعہ پانچ ہوتی ہے تو انیشیلی جو ہے وہ اس میں پرابلم آتی ہیں بعد میں جو ہے اس کی فکسیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو جو ایک ہم فاس فورس کی جگہ پہ انگرو کی زورہ ور یوز کر رہے ہیں ایک تو وہ اس کی فکسیشن کو تھوڑا کم کرے گی جلدی جو ہے وہ فاس فورس ہمارے فصل کو ملنا شروع ہوگی اگلی ڈوز میں جب ہم جو ہے فاس فورک ایسڈ کو استعمال کر لیتے ہیں چالیس پنکتالیس دن پر جو زورہ ور تھوڑی بہت فکس ہوئی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے ریلیس کر کے دے دیتا ہے اور ساتھ میں اس کی پی ایچ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے یہ اس رینج میں لے آتا ہے کہ ہماری فصل کی جو گروت ہے ٹلرنگ کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے فاس فورس بھی اویلیبل ہو جاتی ہے اور جب ہم آخری سٹیج پہ جا رہے ہوتے ہیں پچاس سو سے ایک سو پانچ دن کے جو ایک ڈوز دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے فاس فورس فکسیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے جو پیچھے ہم دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فاس فورس کی دوبارہ سے ڈوز دینے سے پی ایچ دوبارہ سے ہماری نارمل کنڈیشن میں آتی ہے اور فاس فورس بھی اور دوسرے جو مایکرو نیوٹرنٹس بغیرہ زمین میں موجود ہوتے ہیں ان کی اویلیبیلیٹی کو فردر یہ جو ایک بوسٹ اپس دیتا ہے اور ہماری فصل بڑی اچھی طرح سے گروت کرتی ہے تو یہ میں نے ایک فرٹیلائزر پلان میں تھوڑی سی چینج کی ہے ہماری زمین کی پی ایچ کو دیکھتے ہوئے اور فاس فورس ایسٹ کی اویلیبیلیٹی کے لیے جو ہے وہ میں شو کر رہا ہوں نمبر جو ہے وہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں فاس فورس ایسٹ جو ہے اس کی ہاف ڈوز جو ہے یعنی کہ آپ پانچ ہزار کے قریب کا فاس فورس ایسٹ استعمال کر کے دس ہزار کے جو ڈی ای پی ہے اس کے برابر ریزرٹس لے سکتے ہیں کیونکہ یہ زمین کی پی ایچ کو نورمل کرتا ہے پہلے سے جو موجود فکس ہوئی فاس فورس کو اویلیبیل کرتا ہے اور خود بھی جو ہے وہ فاس فورس پودے کو دیرہا آپ کے پہلے سو دن کا پلان جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی ایکنومیکل وی میں بہت ہی سستے انداز میں جو ہے وہ آپ کی کھادوں کا پلان بہترین طریقے سے پیش کیا جائے تو اسے خرچہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ عام جو روٹین میں فرٹیلائزرز یوز ہو رہی ہیں اسے ریزرٹس بھی آپ کو بہتر ملے اور خرچہ بھی آپ کا کام ہو تو اس کے آپ بہترین قسم کی پیداوار کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں لیکن دوستو اپنی زمین اپنی فصل اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں اور اپنا تجربہ اپنی جو رائے ہے اپنی اس فرٹیلائزر پلان کے متعلق جو ایمپروومنٹ کی آپشنز ہیں یا آپ اس میں جو چیزیں سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کومیٹس میں ضرور دیئے گا اس سے سیکھنے سکھانے کا عمل بہتر ہوتا ہے میں بھی سیکھتا ہوں آپ سے آپ جو ہے مجھ سے سیکھتے ہیں تو اس طرح سے سیکھنے سکھانے کا عمل بہتر ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ فیس